ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور نوٹفیکیشن بیل آن کرنا مت پھولئے گا تاکہ ہمارا رابطہ بحال رہے اب یہ واقعہ کشمیری لوگ اب بہت عرصے سے ریزسٹنس مومنٹ چلا رہے تھے خود کسی کو وہ نہیں مارتے تھے البتک بڑے بڑے جلوس نکالتے تھے اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا تھا وہ پیلٹ گنز کے ذریعے سے زخمی کیا جا رہا ہے اور ان کے اوپر لاتھی چارج ہو رہا ہے وہ سب ہر طرح کا ظلم رواہ رکھتے تھے اور کوشش یہ کرتے تھے کہ وہ خود کشمیری عوام جو ہیں وہ بھڑک کر جو ہیں وہ بھی گن اٹھا لیں لیکن الحمدللہ کہ انہوں نے استقامت کے ساتھ سب کچھ جھیلا لیکن اب یہ جو واقعہ ہوا یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک خاص سازش ہے اور پاکستان کو اس کا الزام دیا جائے گا کہ یہ سارا کچھ یہاں سے ہوا جبکہ کشمیری یہ کام نہیں کر رہے ہو تو اندازہ یہی ہے اور بھارتی میڈیا نے فوراں پاکستان پر الزام دھرنے شروع کر دیئے کہ یہ حملہ جیش محمد نے کرایا جبکہ دوسری طرف صورت یہ ہے کہ علاقائی اور بین الاقوامی حالات کو جاننے والے اس بات سے باخبر ہیں کہ علاقے میں بھارت کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی کم تر ہوتی جا رہی ہے مسلسل جبکہ پاکستان کی کیسی کیفیت بھی ہے جیو پولٹک جو کیفیت ہیں اس کے حوالے سے اس کی اہمیت بڑھ رہی ہے اور امریکہ افغان مذاکرات کا اگلا دور بھی پاکستان ہی میں کرنے کا اس کا خیال ہے تو متحدہ عرب امارات کے بعد اب سعودی عرب کے ولی حید پاکستان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں چین اور پاکستان سی پیک معاہدے پر عمل درامت میں تیزی سے پیشرفت کر رہے ہیں یہاں تک کہ روس بھی پاکستان کے ساتھ دفاعی اور دیگر امور میں معاہدے کر رہا ہے یہ کچھ سمٹمز ہیں جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جیو پولٹک جو ہے پاکستان کی سیچویشن وہ بڑھ رہی ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھارتی حکومت آنے والے الیکشن میں کامیابی اور علاقائی سطح پر اپنی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے ویکٹم کارڈ استعمال کرنا چاہتی ہے لہٰذا خود ہی ایک حملہ کروا کر اور الزام پاکستان پر دھر کر دنیا کی حمدرین حاصل کرنا اس کا مقصد ہے محسوس یہی ہوتا ہے بہرحال حقیقت یہ ہے کہ اگر پاکستان میں صحیح معنوں میں ایک اسلامی فلاحی ریاست قائم ہو چکی ہوتی تو بھارت کو کبھی حمد نہ ہوتی کہ کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے اور نہ یہ جررت ہو سکتی تھی کہ بھارتی مسلمانوں کے خلاف جابرانہ ہتھگنڈے استعمال کریں یا دھوکہ دہی سے حملے کروا کر الزام پاکستان پر دھر دیں ہم خود کمزور ہیں اس کی وجہ سے بھارت کو یہ موقع مل رہے ہیں اور ہم کمزور کیوں ہیں وہ بات بڑی واضح ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے دین سے بے وفائی کر رکھی ہے اس ملک کے اندر اور اس کی وجہ سے اللہ کی تعید اس کی نصرت وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے بلکہ اللہ کی ہی بتاہی سنت کے مطابق آج ہم زلت اور رسوائی کے عذاب میں مبتلا کر دیے گئے ہیں ورحال دوسرا ایشو سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان کا پاکستان کا جو دو روزہ دورہ دونوں ممالک کی برادرانہ تردقات کا ثبوت ہونے کے علاوہ اس بات کی بھی دلیل بنتی ہے کہ مختلف امور پر دونوں ممالک میں تعاون بڑھ رہا ہے حقیقت میں وقت کی ضرورت یہ ہے کہ روح عرضی پر موجود تمام اٹھاون مسلم ممالک ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں اور دنیا پرستی اور تعایش کی رویس چھوڑ کر امت واحدہ کی صورت اختیار کریں تاکہ دشمنان اسلام کی عالم اسلام کے خلاف سادشوں کا موتوڑ جواب ہم دے سکیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اس سال کے اندر کسی بھی وقت یرشلم کی عبادی کے ساتھ ہی یہ سب کچھ شروع ہو جائے گا اور یہ ملامت القبرہ کا آخاص ہو جائے گا اور شاید جہاد ہند بھی ساتھ شروع ہو جائے گا موسیقی موسیقی